موسیقی سالیکم سیو رکھیں شروع کرنا حافظ تاہا داوت تلاوت پورا حافظ سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الَّذین آمانوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُم مَعْدَاءً اِذْ كُنتُم مَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُوتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيَاتِهِ لَغَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَهُمُ الْمُفْلِحِمُ مِنْ عَسْبَ شِيْرَ اَشْرَ تَجْمَةُ سَلَّمْ لَهُمُ مِنْ اللَّهِ اردو ترجمہ از تفسیری صغیر میں دودکاری ہوئی شیطان کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں اے ایماندارو اللہ کا تقوی اس کی تمام شرائط کے ساتھ اختیار کرو اور تم پر صرف ایسی حالت میں موت آئی کہ تم پوری فرما بردار ہو اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکر لو اور پراغ اندمت ہو اور اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے یاد کرو کہ جب تم ایک دوسری کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی جس کے نتیجے میں تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئی اور تم آگ کے ایک گھرے کے کنارے پر تھے مگر اس نے تمہارے اس سے بچھا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کھلے کھلے نشانات آ چکنے کے بعد پرا گندہ ہو گئی اور انہوں نے باہم اختلاف پیدا کر لیا اور انہی لوگوں کے لیے اس دن بڑا عذاب مقدر ہے نظم سہیب احمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح معوت علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میرے محبوب کے اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن تالیبوں تم کو مبارک ہو وہ گھڑی آتی ہے جب عیسی پکاریں گے مجھے وہ گھڑی آتی ہے جب عیسی پکاریں گے مجھے اب تو تھوڑی رہ گئے اب تو تھوڑی رہ گئے دجال کہلانے کے دن تالیبوں تم کو مبارک ہو دوستو اس یار نے دین کی مسیبت دیکھ لی دوستو اس یار نے دین کی مسیبت دیکھ لی آئیں گے اس باغ کے آئیں گے اس باغ کے اب جلد لہرانے کے دن تالیبوں تم کو مبارک ہو ایک بڑی مدت صدی کو کفر تھا کھاتا رہا ایک بڑی مدت صدی کو کفر تھا کھاتا رہا اب یکی سمجھو کے آئے اب یکی سمجھو کے آئے کفر کو کھانے کے دن تالیبوں تم کو مبارک ہو دن بہت ہے سخت اور کھو فو خطر در پیش ہے دن بہت ہے سخت اور کھو فو خطر در پیش ہے پر یہ ہی ہے دوستو پر یہ ہی ہے دوستو دوستو اس یار کے پانے کے دن تالیبوں تم کو مبارک ہو کو دین کی نسرت کے لئے ایک آسماء پر شور ہے اب دن کی نسرت کے لئے ایک آسماء پر شور ہے اب گیا وقت خیزا اب گیا وقت خیزا آئے ہے پھل لانے کے دن اب گیا وقت خیزا آئے ہے پھل لانے کے دن تالیبوں تم کو مبارک ہو کے اب نزدیک ہیں اس میرے محبوب کے اس میرے محبوب کے چہرے چہرے دکھلانے کے دن تالیبوں تم کو مبارک ہو ریپورٹ صدر تعلیمی کمیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی ہمارے لئے یہ لمحات نہایت سعادت اور برکت کے موجب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامع احمد یا یوکے سے فارغت تحصیل ہونے والی دوسری شاہد کلاس کے طلبہ کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز اپنے دست مبارک سے اسناد عطا فرمانے جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ ظالے سیدی اس کلاس کے طلبہ نے دوہزار چھے میں جامع احمد یا یوکے سے اپنی دینی تعلیم کے حصول کا سفر شروع کیا اس کلاس میں یوکے کے علاوہ جیمنی نوروے اور بیلجیم سے تعلق رکھنے والے بچوں نے داخلہ لیا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز کی اجازت سے جامع احمد یا کینیڈا سے بھی ایک طالب علم دوران تعلیم یہاں منتقل ہوئے سات سالوں میں ان طلبہ کو جامع احمد یا کے روایتی مضامین پڑھانے کے علاوہ درجر آبیہ یعنی پانچمیں سال کے آغاز میں شاہد کی ڈگری کے لیے مقالہ جات لکھنے کے لیے دیا گیا ماہ فروری دوہزار تیرہ میں شاہد کلاس کے امتحانات منقض ہوئے جس کے بعد مارچ اور اپریل کے مہینوں میں مقالہ جات کے انٹرویو اور حضور انور کے مقرر فرمودہ چھے رکنی پینل نے ان طلبہ کا وائیوہ لیا الحمدللہ کہ حضور انور کی دعاوں کے تفیل حاصل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے تمام طلبہ نشاہد کے امتحانات مقالہ جات اور انٹرویوز میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق پائی سیدی خاک سار اپنی رپورٹ کا اختتام اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضلوں میں سے ایک ایسے فضل کے تذکرے پر کرنا چاہتا ہے جس سے خدتالہ نے جامعہ احمدیہ یوکے کو محض اپنی رحمت و انعیات سے فیضیہ فرما رکھا ہے اور وہ فضل خلافت راشدہ احمدیہ کے پانچویں مظہر کے ساتھ روحانی قربت کے ساتھ ساتھ جسمانی قربت ہے اسی قرب کی بدولت جامعہ احمدیہ یوکے کے ہر تعریب علم کی طرح ان فارغ تحصیل ہونے والے مربیان اکرام میں سے ہر مربی سلسلہ نے بھی اپنی جامعہ احمدیہ کی تعلیم کے دوران حضور انور سے متعدد مرتبہ ذاتی ملاقات کا شرف پایا جامعہ احمدیہ کی حضور انور کے ساتھ مختلف علمی نشستوں میں شامل ہونے کی سادت حاصل کیری اور جامعہ کی پکنک سپورٹس اور دیگر پروگراموں کے مواقع پہ حضور انور کی جامعہ احمدیہ میں اور جامعہ کے ان پروگراموں میں بنفس نفیز تشریف آوری سے فیضیاب ہونے کی توفیق پائی پس اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ فارغ تحصیل ہونے والے طلبہ حضور انور کے دست مبارک سے لگائے جانے والے اس درخت کی سرسب شاخیں ہیں جس کی آبیاری حضور انور کی شفقتوں اور انعیات سے ہوئی اللہ تعالیٰ ان تمام طلبہ کو ان شفقتوں اور انعیات کا حق ادا کرنے والا بنائے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی توقعات کے این مطابق پورے اخلاص و وفا کے ساتھ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مثالی خدمات بجالانے کی توفیق اطاف فرمائے آخر پر حضور انور کی خدمت اقدس میں درخواست ہے کہ جامع احمدی ایوکے سے فارغ تحصیل ہونے والی دوسری شاہد کلاس کے ان بیس مربیان کرام کو تفسیر کبیر اور شاہد کی ڈگری سے نوازیں نیز تعلیمی سال دوہزار گیارہ بارہ کے باقی چھے کلاسوں کے امتحانات میں اول دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو انعامات اور اسناد امتحاص سے نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاس پوزیشنز تعلیمی سال دوہزار گیارہ بارہ درجہ خامسہ میں اول پوزیشن عزیزم اکیل احمد کانگ دوم عزیزم شہزاد احمد اور سوم عزیزم مصور احمد شاہد درجہ رابعہ میں اول پوزیشن عزیزم امتحاص احمد شاہین دوم عزیزم فرہاد احمد سوم عزیزم مصور احمد کمر بارک اللہ لکھو درجہ سالسہ میں اول پوزیشن عزیزم محمد اطای ربی حادی یہ اس وقت ملک سے باہر ہیں دوم عزیزم زافر محمود ملک سوم عزیزم نبیل احمد مرزا درجہ ثانیہ میں اول پوزیشن عزیزم مروان سرور گل دوم عزیزم ادنان حیدر اور سوم عزیزم حسن سلبی بارک اللہ لکھو درجہ اولہ میں اول پوزیشن عزیزم سید احسان احمد دوم عزیزم راہیل احمد اور سوم عزیزم زیشان خالد بارک اللہ لکھو درجہ مماہدہ میں اول پوزیشن عزیزم مبشر احمد زفری دوم عزیزم نومان احمد حادی اور سوم عزیزم اطاول فاطر طاہر بارک اللہ لکھو مربیان کرام شاہد دو ہزار تیرہ مکرم شہزاد احمد صاحب مربیہ سلسلہ مکرم عبدالکدوس عارف صاحب مربیہ سلسلہ مکرم مصور احمد شاہد صاحب مربیہ سلسلہ بارک اللہ لکھو مکرم اصد مجیب صاحب مربیہ سلسلہ مکرم اکیل احمد کانگ صاحب مربیہ سلسلہ مکرم نبیل احمد شاد صاحب مربیہ سلسلہ بارک اللہ لکھو مکرم ربیب احمد مرزا صاحب مربیہ سلسلہ بارک اللہ لکھو مکرم رانہ محمود الحسن صاحب مربیہ سلسلہ مکرم صفیر احمد زرتشت خان صاحب مربیہ سلسلہ بارک اللہ لکھو مکرم محمد جری اللہ خان صاحب مربیہ سلسلہ مکرم توصیف احمد صاحب مربیہ سلسلہ بارک اللہ لکھو مکرم قاسد موئین احمد صاحب مربیہ سلسلہ بارک اللہ لکھو مکرم اتھر سحیل صاحب مربیہ سلسلہ مکرم مکرم محمد احمد خرشید صاحب مربی سلسلہ مکرم ملک عثمان نوید صاحب مربی سلسلہ مکرم طاہر محمود خان صاحب مربی سلسلہ مکرم سید سلمان شاہ صاحب مربی سلسلہ مکرم احسن فہیم بھٹی صاحب مربی سلسلہ مکرم عثمان شہزاد بھٹ صاحب مربی سلسلہ بارک اللہ بس کہا لکھا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہو محمدن عبدہ و رسولہ اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین موسیقی 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 عَلَيْهِمْ وَلَدْعَالِمْ جیسا کہ ابھی ریپورٹ میں سنا آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے جامع احمدی آئیوکے کا دوسرا بیچ بیچ جو ہے وہ جامعہ پاس کر کے میدان عمل میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا اللہ تعالیٰ ان تمام طلبہ کو جنہوں نے آج ہی اسناد لیں اور اب انشاءاللہ تعالیٰ میدان عمل اپنے کام شروع کریں گے جامعہ سے پاس ہونے کا عزاز مبارک کرے لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جامعہ کے امتحانات کو پاس کرنے کے بعد آپ کو آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ نے پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا اس جامعہ میں آکر آپ نے دینی علم سیکھنے کا ایک طریق سیکھا ہے یا وہ چند بنیادی باتیں سیکھی ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت تھی اور جس سے آگے جاگ لگتی ہے مزید علم حاصل کرنے کی پس یاد رکھیں کہ آج کے بعد گو آپ کے دنیاوی امتحانات جو چھے مینے بعد ہوتے تھے یا سال بعد ہوتے تھے وہ تو ختم ہو گئے لیکن اب اپنے آپ کو خود آپ نے جسو کہتے ہیں سیلف اسیسمنٹ اس کے لئے یہ تیار کرنا ہے اور اس کی تیاری یہی ہے کہ اپنے علم کو جو آپ نے یہاں سیکھا اس کو بڑھانا ہے صرف چاند مزامین جو یہاں پڑے تھے وہی آپ کی زندگی کا سرمایا نہیں ہے بلکہ دنیا میں بہت سارے مزامین ہیں جن کے کہ تھوڑی بہت اگر غہرہ علم نہیں تو صدبت ضرور ایک مربی اور مبالکوں ہونے چاہیے تاکہ میدان عمر میں کہیں بھی جیسے بھی لوگوں سے واسطہ پڑے ان کی سوچ اور ان کے طریقے مطابق آپ ان کو اسلام کا پیغام پہنچا سکیں بس ایک تو یہ کہ دینی علم جو آپ نے یہاں سے حاصل کیا یا مختلف مزامین جو آپ نے یہاں پڑے ان میں آپ نے ترقی کرنی ہے ان علوم کو بڑھانا ہے اور دوسرے یہ کہ جو باتیں یہاں نہیں پڑیں ان میں بھی آپ نے کچھ حد تک صدبت حاصل کرنی ہے اخبارات پڑھنے ہیں رسالے پڑھنے ہیں اور آپ کو دنیا کے حالات کا علم ہونا چاہیے آپ کو دوسرے مذاہب میں جو تقدیلیاں ہو رہی ہیں ان کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ حالات کے مطابق ایک ہر جگہ ایک آسن رنگ میں اپنے پیغام کو پچا سکیں اور اس کے لئے آپ کو قرآن کریم سب سے اول چیز ہے جس کو پڑھنا ہے جس کو سمجھنا ہے جس کی تفاثیر پڑھنی ہیں حضرت مسیم علیہ السلام نے جہاں تا تفاثیر کی وہ اس کے بعد جماعت میں جو معروف تفسیر ہے حضرت مسیح ثانی کی ہے پھر مختلف درسیں خلفاء کے تو ہر جگہ آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں مل جائیں گی حضرت مسیم علیہ السلام نے تو تمام قرآن کی تفسیر نہیں کی اسی طرح حضرت مسیح ثانی نے بھی شروع کے چند سپا رہے ہیں یا صورتیں ہیں اور پھر آخر میں جا کے کہ یہ حضرت مسیم علیہ السلام سے کسی نے بوچھا تھا کہ باقی آیات کی تفسیر نہیں کی آپ نے فرمایا جو ضروری تھی میرے زمانے میں ان کی تفسیر میں نے کر دی باقی حالات کے مطابق ایک آئندہ ہوتی رہیں گی اور آئندہ ہونے والی تفسیر کے لیے علماء ہیں جو جماعت میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے ان کو چاہیئے کہ غور کریں اور جس طرح جس طرح جو آیات سمجھاتی ہیں صورتیں سمجھاتی ہیں ان پر اتنا غور کریں کہ آپ کو اس کا صحیح مضمون سمجھا جائے لیکن جیسا کہ میں پہلے ایک دفعہ ایک خدمے میں کہہ چکا ہوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو تفسیر بھی آپ کریں جو مضمون بھی آپ سمجھیں اگر اس میں کو نیا نکتہ آپ کو نکلتا ہے آپ کے پاس سامنے آتا ہے تو خلیفہ وقت تک پہنچانا اس کو بہت ضروری ہے تاکہ اگر خلیفہ وقت اس پہ ساتھ کرتا ہے تو اس کو آپ آگے پھیلائیں اگر نہیں تو پھر وہ آپ کا اگزاکی نکتہ ہے جواب کی اپنی حد تک تو محدود رہ سکتا ہے لیکن جماعت میں وہ آپ کو نہیں پھیلا سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے اگر خلیفہ وقت کر نکتہ اس سے مختلف ہو تو اس لحاظ سے بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے قرآن کریم پڑھنا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تفاصیل سمجھنا تفاصیل کرنا بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کی کچھ حدود ہیں ان حدود کو بھی سامنے رکھنا ہوگا آپ لوگوں کو پھر حدیث ہیں حدیث کا مزید علم حاصل کریں چاندہ حدیث آپ نے پڑھیں اس میں وسط دیں کیونکہ یہ حدیث چھے ہیں آپ کے عملی میدان میں آپ کے کام آئیں گی پھر حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی کتب ہیں یہ بھی قرآن اور حدیث کی تفاصیل ہیں پھر تاریخ اسلام ہے اس میں وسط پیدا کرنی چاہیے تاریخ احمدیاء جس حد تک علم میں ہے آپ کے یا چھپی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے سیرت کے مضامین ہیں سیرت کی کتب ہیں ان کو پڑھنا چاہیے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی سیرت ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی سیرت کے بعد ان کو آپ نے پڑھنا ہے یہی باتیں ہیں جو آپ کے علم میں وسط پیدا کرتی چھے جائیں گی پھر یہ ایک خطبات سے تو منسلح کے مربی ہوتا ہے یہ اس کو کوئی کہنے کی بات نہیں لیکن ان باتوں کو سننا سمجھنا آگے پھیلانا عمل کرنا اور کروانا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مربی کی بس ان باتوں کو خیال رکھیں اللہ تعالی نے دو قسم کے علماء کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں ایک وہ علماء جو اللہ تعالی کے فضل سے احمدی علماء ہیں جو اللہ تعالی سے ڈڑتے ہیں قرآن کریم پڑتے ہیں غور کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور رزق صرف روپے پیسے کا رزق نہیں ہے بلکہ علم ہے صلاحیتیں ہیں استعدادیں ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو دیں ہیں ان کو صحیح استعمال کرنا اور ان کو آگے جماعت تک پہنچانا یہ آپ کی دمہ داری ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو حقیقی علم رکھنے والے لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کی صرف میں شامل ہوئے جو حقیقی علماء ہیں پس علم حاصل کرنا اور علماء کی صرف میں شامل ہونا آپ میں ایک خاص بات اس سے پیدا ہونے چاہیے اور وہ ہے آج زی اللہ تعالی کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تمہارے اندر تو یہ علماء جو ہیں یہ اللہ تعالی ان کو ان کو درجات میں بڑھائے گا فرمایا کہ وہ حالت پیدا کی جس سے بجائے تکبر کے ان میں آج زی آئی اور آج زی ہی اللہ تعالی کو پسند ہے علم ان کو تکبر میں اقتلا کرنے والا نہیں بنا علم ان کو بخل میں اقتلا کرنے والا نہیں بنا بلکہ آج زی میں بڑھانے والا اور اس رسک کو پھیلانے والا بنا جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا تھا بس یہ باتیں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتے ہیں اور یہ باتیں آتی ہیں اطاعت سے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس جماعت میں آپ ہیں جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کی باتیں مانی جائیں آپ کی باتیں سونی جائیں آپ کی اطاعت کی جائیں تو سب سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اطاعت کریں اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ اس طرح کا تعلق پیدا کریں اطاعت کا جیسا کہ حضرت خلیفہ وقت مصیح ابل میں فرمایا تھا کہ جس طرح مردہ وہ سال کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کی دل کی دھڑکن یا آپ کی نبز خلیفہ وقت کی دل کی دھڑکن کے ساتھ چلنے چاہیے پس یہ باتیں ہوں گی یہ اطاعت کے اطاعت کے مایار ہوں گے تو آپ میدان عمل میں انشاء اللہ کامیادیاں دیکھنے والے ہوں گے اس کے مقابلے پہ اور دوسرے علماء کا بھی ذکر کیا ہے جو نام نیہاد علماء ہم دیکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں لیاکولونہ اموال الناس بالباطل ویسد دونہ ان سبیل اللہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے سروکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کون سے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے وہ ہدایت کے راستے ہیں جس پہ چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے صرف یہ ایک راستہ دکھانے والے نہیں جسنا کہ آج کل کے علماء غیر علماء ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے نام پر اور دہشتگردی سکھا رہے ہیں یا اپنی مرضی کی باتیں سکھا رہے ہیں جو باتیں خود کرتے نہیں وہ دوسروں کہتے ہیں مصیمہ علیہ السلام نے ایک مثال دی کہ بڑا پائے کا مولوی تھا بڑی اس نے دونہ دار تکریر کی لوگوں کو مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی لوگوں نے اپنے جبیں خالی کر دی اورتوں نے اپنے زیبیں اتار دی اس کی بیوی گھار آئی اس کو بھی اس تکریر کا بڑا اثر تھا اس نے بھی اپنے کڑے یا پازے بیں جو پاؤں میں پہنتے ہیں اتار دینے کی کوشکی تو کہتے ہیں نہیں یہ تو یہ تو ایک طریقہ تھا مال کٹھا کرنے کا یہ تمہارے لئے نہیں تمہارے لئے نہیں تمہیں میری بھی ہوگی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو آپ نے کہنا ہے اس پر خود بھی اور اپنے اہل کو بھی اسی طرح پابند کروانا ہے جس طرح غیروں سے توکو رکھتے ہیں تب ہی آپ اس بات پر بھی عمل کرنے والے ہوں گے کہ اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ بس اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اس زمانے کے امام کو حضرت مسیم علیہ السلام کو ماننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ان لوگوں میں شامل نہیں فرمایا جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں آپ لوگ ان علماء میں شامل نہیں ہوئے جو لوگوں کا مال کھانے والے اور اللہ تعالیٰ کی راستے سے روکنے والے ہیں بلکہ آپ لوگ ان علماء میں شامل ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو حقیقی علماء ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں آگے پھیلاتے ہیں اور اپنے اوپر لاغو کرتے ہیں جو نمازیں ان کا قیام کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر قسم کے رزق کو جو استعدادیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں انہیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں پس اس بات کو ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میدان عمل میں یہ باتیں ہیں جو آپ نے سر انجام دینی ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی آپ سے جماعت کا ہر فرد توقع بھی رکھتے ہیں کیونکہ اسی کے ذریعے سے آپ جماعت کی تربیت صحیح رنگ میں کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ صحیح تبلیغ کر سکتے ہیں جماعت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور یہی دو کام ہیں آپ کے ایک طرف آپ مربعی سلسلہ ہیں اور ایک طرف آپ مبلغی سلسلہ ہیں یہ دونوں کام آپ نے کرنے ہیں اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے کندوں پر ڈالی جا رہی ہے یہ معمولی کام نہیں ہے اس لئے جب آج آپ نے احساند لے لی اور فارغ ہو رہے ہیں تو اس ذمہ داری کے بوجھ کو سمجھتے ہوئے ساری زندگی اٹھانے کی کوشش کریں آج یہاں سے یہ احد کر جائیں کہ ہم نے اب زندگی میں اپنے آپ کو وہ نہیں رکھنا جو پہلے تھے آج تک تو آپ طالب علم تھے سوال پوچھتے بھی تھے جواب حاصل کرتے تھے پیل بھی ہوتے تھے پاس بھی ہوتے تھے لیکن اب جس زندگی میں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ مربی بان رہے ہیں ترپیت کرنے کی ضمنداری بھی آپ کی ہے اور دنیا کو صحیح رستے پر چلانے کی ضمنداری بھی آپ کی ہے اپنوں کے بھی آپ نے حق ادا کرنے اور فرائض نبھانے ہیں اور دوسروں کے بھی غیروں کے بھی حق ادا کرنے ہیں اور غیروں کا حق اسی صورت میں ادا ہوتا ہے جب آپ صحیح رنگ میں ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں گے اور اس پیغام پر خود عمل کرنے والے بھی ہوں گے بس اس بات کو خاص طور پر ہر مربی کو ہر مواللے کو ذہن رشین رکھنے چاہیے مزشتہ ختم میں 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 نے محنت آجزی اور محنت اور دعا کے ساتھ زندگیاں کو دارنے کے لئے کہا تھا یہ صرف ایک سال کی بات نہیں ہے ہر مربی کو خاص طور پر ہر واقف زندگی کو خاص طور پر ہر اور پھر میں اس کے ساتھ بلکہ اضافہ کروں گا کہ ہر جماعتی عددار کو بھی خاص طور پر اس کو اپنے پلے بان لینے چاہیے اور تا زندگی اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہم کامیابی ہاں حاصل نہیں کر سکتے ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے جس مقصد کے لئے ایک مربی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ایک واقف زندگی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور ایک عددار کے ذمہ بعض ذمہداریاں لگائی گئی ہیں آپ میں سے بعض وقف نوع بھی ہوں گے یا تقریباً اکثریت ایک آت کے علاوہ وقف نوع کی ہے جو جامعہ سے فارغ ہو رہے ہیں یا جامعہ میں آتے ہیں آپ میں خوش قسمت ہیں اور آپ کے ماں باپ خوش قسمت ہیں کہ جو عہد انہوں نے کیے تھے اللہ تعالی سے باندھا تھے جو عہد آپ کو وقف کرنے کا آج اس کو پورا ہوتا ہو دیکھ رہے ہیں اور پس یہ ذمہداری اس لحاظ سے بھی آپ کے ایک اور بن جاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو آپ نے خوشی پہنچائی ہے جو عہد پورا کرنے سے آج جو ان کے احساسات اور جذبات ہیں ان کو ہمیشہ وفا کے ساتھ وقف میں رہتے ہوئے نبھانے کی کوش کرنی ہے اور ان کے عزید کو پورا کرنے کی کوش کرنی ہے جس حد تک جب تک آپ وفا کے ساتھ اپنے وقف کو نبھاتے رہیں گے ہر دن جو چڑے گا وہ جہاں آپ کے لئے خوشی کا باعث ہوگا وہ آپ کے والدین کے احد کو پورا کرنے والا ہی بنا رہا ہوگا اور ان کے لئے بھی خوشی کا باعث بن رہا ہوگا پس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس عہد کو جو صرف آپ کا عہد نہیں ہے آپ کے امام باب کا عہد بھی ہے اور امام باب کو خوشی پہنچانا بھی ایک بہت بڑے نیکیوں بس ایک نیکی ہے اس میں بھی آپ حصہ دار بن رہے ہیں عملی تربیت جیسا کہ میں نے کہا اس کا ایک دور ختم ہو گیا اب علمی تربیت کا دور ختم ہو گیا اب عملی تربیت کا دور شروع ہو گیا اور اس کے لئے آپ کو افریقہ بھی بھیجا گیا تھا جہاں چند ماہ آپ گزار کے آئے اور کچھ عملی تجربات بھی آپ کو ہوئے اب انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے پروگرام بنایا ہے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی کلاس اب سپین جائے گی تاکہ مجموعی لحاظ سے ہم سپین میں بھی ایک طبلگی مہم کا آغاز کر سکیں پس اس سوچ کے ساتھ وہاں بھی آپ نے جانا ہے کہ اسلام کا جھنڈا ہم نے وہاں گارنا ہے جو اٹھ سو سوال پلے ہوں سے چھینا گیا تھا اور یہ سوچ رکھتے ہوئے جانا ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے پہلے دور میں بعض نیکیوں کی وجہ سے ٹھیک ہے بعد میں جنگوں کی وجہ سے بھی ہوتا رہا نیکیوں کی وجہ سے اسلام گوہ پھیلایا تھا آپ نے اس سے بڑھ کر پھیلانا ہے محبت اور پیار سے وہاں اسلام کو پھیلانا ہے اسلام کی تعلیم کو پھیلانا ہے جن کو اسلام کا غلط تاثر ہے اس تاثر کو زائل کرنا ہے مہینہ دو مہینے میں سارے کام نہیں ہو جاتے لیکن ایک بنیاد آبان رکھ سکتے ہیں جس پہ آگے انشاءاللہ پھر امارتیں استوار ہوں گی جو منصوبہ میں نے دیا ہے آپ کو اگر اس پہ عمل ہو جائے تو انشاءاللہ بڑے وسیع علاقے میں احمدیت اور حقیقی اسلام کی کا پیغام پہنچ جائے گا اور اس سے پہلے اسپین کیلئے اتنا وسیع منصوبہ میرا نخیال پہلے بنا ہوا پھر وہاں سے جب آپ آئیں گے تو انتظامی ترپیت کا دور شروع ہوگا آپ کا ایک جو انتظامی اور عملی ترپیت ہے جس کے لئے آپ پاکستان روح انشاءاللہ جائیں گے وہاں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس حد تک آپ کو ہر انتظامی معاملے میں گہرائی تک جا کر علم حاصل ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ روا جا رہے ہیں روا مرکز سلسلہ ہے روا مرکز بشک ہے لیکن جہاں خلیفہ وقت ہو اصلا مرکز وہی ہوتا ہے اور رپورٹ میں آپ سن چکے ہیں آپ کا خاص تعلق میرے ساتھ بھی رہا ہر طالبیں مجھے روزانہ بھی ملتا رہا پنکشنوں میں ملتا رہا یہ انفرادیت آپ کی جو ہے اس انفرادیت کو آپ نے وہاں بھی قائم رکھنا ہے پتہ لگے وہاں جا کر کہ آپ لوگ جامعہ حمدی یوکے سے آئے ہیں اور ایک مختلف طریق پر آپ کی تربیت ہوئی ہوئی ہے جو واضح نظر آتی ہے دوسرے سے دوسروں سے آپ کو منتاز کرتی ہے اس بات کا آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہے خلافت کی بات میں پہلے کر چکا ہوں خلافت سے تعلق کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کسی کو جرت نہ ہو آپ کے سامنے خلافت کے موضوع پر کوئی نازبہ الفاظ استعمال کرنے کی اور جہاں یہ دیکھیں آپ وہاں یہ بھی نہیں کہ لڑائی کر لینی ہے حکمت سے سمجھانا بھی ہے بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں جو کسی شریر کے زیر اثر آ کر بعض باتیں کر جاتی ہیں جبکہ ان کے دل میں وہ چیز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس لئے حکمت سے سمجھانا بھی ضروری ہے برداشت نہ کرنے سے میری یہ مراد نہیں کہ ہر ایک کے آپ انہیں گریبان پکڑ لینے ہیں بلکہ حکمت سے سمجھانا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ یہ سمجھانے کی ایک انتہا ہو چکی ہے اور دوسرا شخص میں اسلاح کا کوئی پہلو باقی نہیں ہے بلکہ منافقت زیادہ بڑھ رہی ہے تو وہاں آپ پھر آپ کو سختی سے اس کو رات بھی کرنا ہوگا اور پھر اگر کہیں تعلق توڑنا پڑتا ہے تعلق بھی توڑنا ہوگا اور پھر اس کے لئے مرکز کو ریپورٹ بھی کرنی ہوگی یہ ساری بات نہیں ہے اس بات پہ نہ رہیں کہ ہم ٹھیک کر لیں گے اور مسئلہتا ہم خواہوش ہو گئے یہ مسئلہت جو ہے یہ بعض دفعہ برائیوں کو پھیلانے کا باعث پنجاتی ہے اس لئے کوئی مسئلہت اس بارے میں نہیں ہونی چاہیے جہاں خلافت سے کہ مقام کی تخفیف کا سوال پیدا ہوتا ہو اس بات کو یاد رکھیں اور خاص طور پر جب ہم ربی بن کے جہاں جہاں بھی جائیں گے نوجوان نسل میں خلافت سے تعلق پیدا کرنی کو عشق کریں یہ تعلق دنیاوی تعلق نہیں ہے بیل بل کے جیسے غیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعلق محض لیلا ہونا چاہیے لوگوں کو یہ باور کرانا ہے یہ ریالائز کروانا ہے کہ اب اسلام کی ترقی خلافت کے ساتھ وابست ہے اور خلیفہ وقت کی آواز کو سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری سب سے بڑی دمداری ہے اگر آپ نوجوان نسل کو اس طرح سنبھال لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوجوان مربیان اس انہوں مالک میں جہاں بھی گئے ہیں اور انہوں نے اس نحج پر کام کیا ہے وہ بہت سارے نوجوان جو پچھے ہٹے ہوئے تھے دوہ رٹے ہوئے تھے یا کسی وجہ سے ان کو دل میں رنجشیں تھیں وہ جماعت کو بہت قریب آئے ہیں اور خلافت سے ان بڑا تعلق پیدا ہوئے ہیں پس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایک مربی کی اور ایک مول کی ہے میدان عمل میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ لوگوں کو خدا تعالی سے آپ کو اپنے تعلق کو بڑھا میں ہے اور پھر بڑھاتے چلے جانا ہے نوافل کی ادائیگی ہے نمازوں کی ادائیگی کے پلے میں ذکر کر چکا ہوں دعائیں ہیں اس میں بھی خاص ذوق ہونا چاہیے اس کی عادر ڈالیں درو شریف ہے ذکر الہی ہے اس طرف خاص تو جو رہنی چاہیے اور جب یہ ہوں گا تو انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ جہاں آپ کے علم میں ترقی ہو رہی ہوگی روحانیت میں ترقی بھی انشاءاللہ ہوتی چلے جائے گی اور ایک مفید اور کار آمد کار آمد مربی اور مبلغ آپ بن رہے ہوں گے اللہ تعالی کرے کہ آپ کو میدان عمل میں اللہ تعالی کامیاب یہ عطا فرمائے اور وہ مقصد پورا کرنے والے ہوں جس کی آپ سے دھوکوں کی جاتی ہے اور ہمیشہ خلافت کے سلطان نصیر بننے والے ہوں اب دعا کر لیں مجھے لیں مجھے امین